گاتے وقت ہارمونیم یا تانپورے کی آواز کتنی رکھنی چاہیے ریاض کرتے سمیں اگر آپ لاؤڈ ہارمونیم رکھیں یا لاؤڈ تانپورہ رکھیں یا کم رکھیں اس کی والیوم اس پر تھوڑی سی چرچہ میرے خیال سے ضروری ہے کئی سارے پوائنٹس ہیں جس سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ کئی بار ہم تانپورے کی آواز کم کر دیتے ہیں تو ہماری بھی آواز کم ہو جاتی ہے کئی بار تانپورے کی آواز لاؤڈ اس لئے رکھتے ہیں تاکہ ہماری آواز لاؤڈ رہے تو کیا ان دونوں کی آوازوں کا یعنی خود کی آواز اور آپ کے ساز کی آواز کا جو پروپورشن ہے کہ وہ کتنا رہے وہ ہونا کیا چاہیے اور کیا اس کا ایک دوسرے سے لینا دینا ہے یا نہیں ہے کہ ہم تانپورہ اگر لاؤڈ بجائیں گے تو ہی ہم لاؤڈ گا پائیں گے یا ہارمونیم کم کر دیں گے تو ہماری آواز بھی کم ہو جائے گی اس کا آپ اس میں کیا سمبند ہے اور سنگت کرتے سمیں بھی جب کسی کی سنگت آپ کریں گے ہے نا تب آپ کو آواز کتنی رکھنی جائے کیسی رکھنی جائے اس پر پوری چرچہ کرنے جارہوں تھوڑا سا الگ الگ کوشش کروں گا اگزامپلز اس میں لینے کی سنیے گا سمجھے گے پورے ویڈیو دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ ہارمونیم یا تانپورا سوا بھاوی کے ایک ایسا ساز ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے یعنی آپ کی آواز کا سر بنا رہے اس کے لیے کوئی سہارا آپ کو چاہیے تو وہ ہارمونیم یا تانپورا ہوتا ہے شروع میں بچے ہارمونیم پر ہی کام کرتے ہیں تاکہ ایک ایک سر کا سہارا انہیں ملتا رہے ہے نا کہ سا یہ ہے رے یہ ہے گھر یہ ہے مہ یہ ہے پہ اس کی آئیڈنٹیفیکشن بھی ہو جائے کہ یہاں یہ سر ہے اس کی دھونی سن کے وہ بتا سکیں کہ ساسے رے اتنا دور ہے رے سے گھر اتنا دور ہے وہ ہونے کے بعد وہ تانپورے پر شفٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی تانپورے میں کیا رہے گا صرف دو سر ملیں گے باقی سور آپ کو خود سے پہچاننے ہیں تو تانپورا تب استعمال کیا جاتا ہے لیکن ریاض کرتے سمعے یہ دونوں انسٹرومنٹ کی دھونی جو ہمارا سپورٹ ہے وہ اگر ہم پہ ہاوی پڑ جائے اور اس آواز کا جو لاؤڈنیس ہے وہ انسٹرومنٹ کی زیادہ ہے اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم بے سورے جا رہے ہیں یعنی ہمیں ایسا آبھاس ہونے لگتا ہے کہ ہمارا سور مل رہا ہے جبکہ وہ نہیں مل رہا ہوتا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جب ہارمونیم بہت زیادہ لاؤڈ بج رہا ہو یا تانپورا بہت زیادہ لاؤڈ بج رہا ہو اس کے لئے میں نے کئی ایکسرسائزز دی ہیں کہ ریاض کرتے سمجھ آپ اپنی ہتھیلی کو ایسے کر کے رکھئے ایسے کر لیجئے اس سے آپ کے کان کو پروپر آپ کا سور سنائی دے گا ایسے کر لیجئے کان بند کرنا تو ہانے کار ہے کان بند کرنے سے آپ کو پروپر ساؤڈ نہیں جائے گا لیکن ایسے ہتھیلی ایک پورا ویڈیو دیا تھا میں نے اس پر کہ ایسے ہتھیلی کر لینے سے یہ صرف ایسے کرو گے یہ تب بھی ورخ پڑ جاتا ہے یہ اور کان کے آگے بھی اگر آپ ہاتھ لگا لو تو کلیر آپ کا ساؤڈ جاتا ہے ایک یہ طریقہ میں نے بتایا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ سکھا ہے کہ سور جو ہے اس کی باریقی سننی پڑتی ہے اور نہ اوپر اوپر سے تو سب سر میں ہے لیکن جب ہیڈپونز میں آپ وہی گانا سنوگے تو آپ کو ایکیوریٹ معلوم چلے گا کہ یہاں باریقی سے سر گیا یہاں نہیں گیا کیونکہ ڈسٹریکشن ہٹ جاتا ہے کان بند ہیں آپ کا کانسنٹریشن فل ادھر ہے اسی لئے کوئی بھی گانا جب آپ ایک تو ہیڈپونز پہ سنتے ہو اور ایک ہوتا ہے سپیکر پہ سنتے ہو تو اس میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ائرپون میں یا ہیڈپون میں جب وہ گانا سنا جائے گا تو اس کی باریقی ہر ایک سر کی سنائی دے گی تو یہی چیز ہوتی ہے اب وولیوم تو بٹ افکورس اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں کی کم ہونی چاہیے لیکن یہ نہیں کہوں گا کم ہونی چاہیے یہ کہوں گا کہ اتنی معقول اتنی apt ہو کہ آپ کی آواز پر بھی وہ ہاوی نہ پڑے اور آپ کو سور کا سپورٹ بھی پورا ملتا رہے پرنہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کم رکھ دیا وولیوم کہ ہم جانچنا بھی تو پڑتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں دونوں انسٹرومنٹ آپ کو مدد کر رہے ہیں کہ جانچ لو اپنا سور کی صحیح جا رہے کی نہیں اب وہ وولیوم اتنی کم ہے کہ آپ کو اپنا سور تو لاؤڈ سنائی دے رہے لیکن جس سے جانچنا ہے وہ پیمانا وہ سکیل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا تو کیسے چلے گا تو بڑی ہی دیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو خود کو سننا پڑتا ہے کہ آپ کا سور آپ کو سنائی دے رہے کی نہیں اب جب یہ بات میں نے کسی ودیارتی کو بتائی تو اس نے ایک سمسیہ بتائی کہ جب میں جیسی ہارمونیوم کی آواز کم کرتا ہوں میری بھی کم ہو جاتی ہے جیسی میں ہارمونیوم بڑھاتا ہوں میری بھی لاؤڈ ہو جاتی ہے تو میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے ہی اوپر نرور کرتی ہے جیسے میں نے ایک جو ویڈیو دیا تھا کچھ سامنے پہلے جس میں میں بتا رہا تھا کہ سا لگانے کے اچھے طریقے ہیں اس میں میں نے سمجھایا تھا کہ موں کے کھلنے سے سور کے لگنے کا جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے جیسے مان لیجئے آپ نے بولا سا سا اب یہ دیرے دیرے میں موں کھولتا جاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ ویڈیوم بڑھ رہا ہے سا 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 لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر اتنا موں کھولے گا تب ہی اتنا لاؤڈ ساؤنڈ آئے گا میں بڑے موں میں کم ساؤنڈ بھی لا سکتا ہوں سا سا اب دیکھیں میرا تو موں تو اتنا کھولا ہوا ہے لیکن ساؤنڈ تو میں نے اندر سے دبایا ہوا ہے اسی طرح سے یہ جو لینا دینا ہے کہ ہارمونیم بجا بجا کے جب آپ گا رہے ہیں تو جتنا لاؤڈ ہارمونیم بجائیں گے اتنا ہی لاؤڈ گائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے وہ آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے ورنہ میں نے یہ ہمیشہ سے ایک چیز بولی بھی ہے کہ جب ہارمونیم بجا کے آپ گاتے ہیں تو ایک دقت بجا کے گانے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ جو جو وہ بجا رہے ہیں وہی وہی وہ گا رہے ہیں تو ریدر دین وہ سپورٹ وہ اس کے ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایک تو یہ گا رہا ہوں ایک آیا اب اس میں میں نے ایسے پورا پورا نہیں بجایا اس کو میں نے ہلکہ ہلکہ ہی یعنی میری گائی کی اور ہارمونیم بادن دونوں ایسے بھی الگ الگ چل رہا ہے میں پورا پورا نہ بجا رہا ہوں اور جو گا رہا ہوں وہ الگ جا رہا ہے میرے جو گانے کی ویریشنز ہیں وہ میرے بجانے میں نہیں آ رہے ہیں پرابر کیونکہ میں صرف فیلر لے رہا ہوں صرف ایک سپورٹ لے رہا ہوں اینا اس طرح سے ہارمونیم بجتا ہے اب اگر میں ایسے گانے لگ جاؤں اب اس میں سامنے والے کو بھی مجھے بھی ایسا آبھاس ہوگا صرف ایک confusion ہو جائے گا ایک illusion ہو جائے گا کہ سورہ لگ رہا ہے لیکن نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ہارمونیم اتنا لاؤڈ تھا اس لئے ہارمونیم صرف سپورٹ میں ہاں 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 تو ہلکا ہلکا چل رہا تھا کہ بھراو بھی ملتا رہا ہے اور یہ چیز ہر جگہ ہوتی ہے یعنی جب آپ کسی کی سنگت کر رہے ہو تب بھی یہی ہوگی کہ گائی کی پردھان ہے یعنی جو سنگنگ ہے وہ مین ہے نا کی آپ کا انسٹرومنٹ تو تبلہ بجاتے سمیں یا گانا گاتے سمیں آپ کو دھیرے دھیرے معلوم چل جاتا ہے کہ سامنے والے کا وولیوم لیول کیا ہے آپ بولو کہ نہیں ہارمونیم تو ہمیشہ اتنی وولیوم پر بجے گا یہ ضروری نہیں سامنے والا بہت ہلکا ہلکا گانے والا ہوا ہو تو آپ کو ہارمونیم اور ہلکا کرنا پڑ جاتا ہے تبلہ کا آپ کا ہاتھ جتنے دم سے لگا رہے اتنے دم سے نہیں لگانا پڑتا پھر آپ کو دم کم کرنا پڑتا ہے اور یہ سیم چیز ہوتی ہے جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اب ریکارڈنگ میں مائک میں اتنے پاس میں ہوں تو زور سے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں میں دھیرے دھیرے بولوں گا بعد میں انہینس کر سکتا ہوں زبردستی یہاں پہ چیخنے چلانے کی کیا ضرورت آپ مجھ سے ایک سکرین کے دوری پر ہیں بہت زیادہ بھلے ہی میلوں کی اور کلومیٹروں کی دوری پر ہیں لیکن ایک سکرین کی دوری پر ہیں اور میں مائکروفون سے آپ تک میری آواز پہنچا رہا ہوں ایسا نہیں کہ آپ دور دروازے پہ کھڑیں تو مجھے چیخنا پڑے گا تو جیسے ہی مائکروفون آ جاتے ہیں یا جیسے ہی یہ بات پتا چلتی ہے کی وولیوم کا کتنا لیول رکھنا ہے اور کیا رکھنا ہے تب سب سے مین چیز یہی آتی ہے کہ آپ کی گائی کی پردھان ہونی چاہیے تو گائی کی سے نیچے ہی ہے سارا انسٹرومنٹ جتنے انسٹرومنٹ بجیں گے وہ اس کی لیولنگ نیچے ہوتی ہے تو میرے خیال سے یہ چیز سمجھ آئی ہوگیا آپ کو چھوٹی سی بات تھی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن سنگت کرتے سمجھ اور ہاں ایک سوال آ جاتا ہے کسی کو گواتے سمجھ جب ہارمونیم بجتا ہے تو وہ تھوڑا لاؤڈ بجتا ہے کیونکہ گروپ ہے اور آپ اس کو گوا رہے ہو یعنی اس کو پتا نہیں ہے اگلا سٹیپ کیا تو آپ اسے سوال پردھان کر رہے ہو سنگت میں کیا ہوتا ہے کسی کے سنگت کرتے سمجھ وہ انسان گا رہا ہے آپ پیچھے فالو کر رہے ہو تو وہ اپنا سوال اپنے دماغ میں لے کر چل رہا ہے لیکن تب بھی آپ کو وولیوم اتنا کم نہیں کر دینا ہے کہ اس کو سوار ہی نہیں ملے اسے پتا ہی نہیں چلے گی کہاں گا رہا تھا میں ٹھیک ہے تو وولیوم کا یہ ضرور رہتا ہے کہ آپ کو وولیوم زیادہ لاؤڈ نہیں رکھنی ہے کیونکہ زیادہ لاؤڈ رکھیں گے تو کنفیوزن میں رہیں گے کہ سوار لگ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو بس اتنی سی بات ہے تھوڑی سی کم رکھی لیکن ہاں یہ پروپورشن بھی خیال رکھی ہے جو میں نے بولا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہارمونیوم کی آواز کم کری تو آپ کی بھی آواز کم ہو گئی ایسا نہیں ہونا چاہی ٹھیک ہے شکریہ ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے بس ایسے ہی کچھ کچھ ٹاپکس میں لاتا رہتا ہوں آپ ان کو دیکھیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ماسٹر نشات پروڈکشنز کو دیکھیں کومنٹس کریں زیادہ سے زیادہ تھا کہ ہمیں معلوم چلے کہ اگلا ٹاپک کیا لانا چاہیے آپ لوگوں کو کیا جاننا ہے کس بارے میں سیکھنا ہے ورنہ جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں وہی اس میں بھی کہوں گا کہ آن لائن کلاس جوائن کیجئے کیونکہ ریگولر سیکھنے سے ہی آتا ہے صرف ویڈیوز دیکھنے سے آپ سیکھ نہیں پائیں گے جانکاری مل جائے گی لیکن سیکھنا اتنا نیرنتر نہیں ہو پائے گا ٹیک ہے بہت شکریہ